سہشویہ کال نمشکار ادا میں ایس فی سنگھ آپ کے سامنے ہربل ڈائٹس کے پلیٹ فارم کے اوپر ایک اچھی تندرست لائف جندگی کے لیے آپ کے ساتھ ہمیشہ ہی کھڑا ہوں بیسک پرپس ہمارا لوگوں کو جاگرک کرنا کی آج ہماری صحت کیوں خراب ہے اور یدی صحت اچھی ہو رہی ہے تو اس کے کیا قارن ہے شریر کو پروپر ڈائٹ پروپر آکسیزن پروپر پانی اور ساتھ میں سورج کی روشنی اور ہمارا رہنے کا جو ڈھنگ ہے ایکسیس ہے یدی وہ سلگش ہے تو آج شریری کبجور ہیں بمار ہیں جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کی اچھی خوراک خوراک مینز ای ڈائیٹ کمپلیٹ ڈائیٹ کمپلیٹ ڈائیٹ مینز فل آف نیٹریشن ایک سنگل فیکٹر اچھی خوراک ہی ہماری ایک اچھی جندگی تدرست جندگی صحت دے سکتی ہے اور ایک غلط خوراک غلط رینس کا ڈھنگ جو ہے ہمارے کو کنیور اور پبار کر سکتا ہے جو شریر کا میکنزم ہے جو شریر آج ہمارا جو ہے وہ آرگن آرگنز ٹیشوز اور جو سیلور سسٹم ہے منٹل سسٹم ہے ان سب ہی سے ہمارا شریر کا جو سنچارن ہوتا ہے ہمارا شریر چلتا ہے پر یدی ہم کو ڈائیٹ غلط ملتی ہے ہمارے رہنے کا ڈھنگ غلط ہے ہمارا جو لائف سٹائل ہے وہ سلگش ہے تو ہم شریری کا کبجور اور بمار ہوتے ہیں اور اسی کی وجہ سے آج ڈیز جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے ایک اچھی خوراک میز نوٹریشن یہ نوٹریشن کیا ہے یہ نوٹریشن جو ہے پنتالیس کمپوننٹس ہیں جو باڈی کے اندر ہماری خوراک کے راستے ہمیں ملتی ہے اور اس کے ساتھ ترتالیس تو کمپوننٹس ہیں اور پانی اور آکسیزن ملا کے یہ پنتالیس ہیں وہ یہ پنتالیس ترتالیس کمپوننٹس جو ہیں یہ کمپرائز ہیں جیسے کی پروٹینز کاربو ہائیڈریٹس فیٹس ویٹیمنز ٹریس ایلیمنٹس منڈرلز اور ساتھ ماں ہے فائیبر ہر ایک کمپوننٹ کا اپنا اپنا رول ہے کوئی شریر کو بنانے کے لیے کوئی شریر کے فنکشننگ کے لیے اور کوئی جو ہے کسی بھی طرح کی یہ نوٹریشن کے اندر کوئی بھی کمپوننٹ کی کمی ہمارے شریر کو کمجور کرتا ہے اور یدی کسی بھی کمپوننٹ کی کمی کو ہم نہیں دھیان دیتے تو شریر ایک بماری کا روپ دھار کر لیتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کی we have to take care about our ڈائیٹ کی اس میں complete نیوٹریشن جو ہے وہ ہمارے کی باڈی کو ملنی جنوری ہے ہمیں time to time اپنے شریر کو check کرنا چاہیے کی کیا کسی بھی طرح کی کمجوری ہے تو کیوں ہے یدی آج خون نہیں بن رہا نیمک ہے باڈی تو کیا طرح ہے یدی ہڈیاں کمجور ہیں تو اس کا کیا reason ہے we have to check our ڈائیٹ جو ہمارے شریر کی total growth total اس کی functioning اور total اس کی اچھی health کے لیے بہت important ہے ان ڈائیٹ کے ساتھ toxins جو ہے وہ بھی ہمارے شریر کو ملتے چلے جاتے ہیں کیونکہ ہماری ڈائیٹ جو ہے وہ toxins سے بھری ہوئی ہے ہمارا شریر کا جو system ہے toxins کو ہمارے مل کے راستے وہ باہر پھینکتی ہے اور یدی toxins کمجور ہیں toxins یدی زیادہ کیبولیٹ ہو چکے ہیں اور ہمارے organs جو ہے کمجور ہو گئے ہیں تو یہ toxins جو ہے ہماری body کے اندر کٹھے ہو کے ہمارے شریر کو اور پر بابت کرتے ہیں we have to see کی ان toxins کو بھی شریر کے اندر سے کیسے صاف کیا جائے complete nutrition ملے toxins ہاتھ کے ساتھ صاف ہوتے رہے شریر کا رہنے کا ڈھنگ اس کو complete oxygen ملتی رہے vitamins ملتے رہے سورج کی روشنی ملتی رہے تو ہم ایک تدرست جدگی جی سکتے ہیں اور ایسے ہی ہم next meeting میں اب ڈسکس کریں گے کہ یہ جو total nutrition ہے یہ ترتالیس components کیا ہیں ہر ایک component کا کیا کیا رول ہے تو آپ جان جائیں گے تو یہ complete nutrition لینی ہماری body کے اندر کتنی ضروری ہے اور کونسی deficiency of any nutrient ہم کو کیا شریر کے اندر کمجوری اور پرماری پیدا کر سکتی ہے اور یہ نیزی نیزیرے گناہ لگے ب既ے جای جای زیدر سکتے ہیں۔ جی پیدا کریں ڈیوڈا ہے بجاتے